جو زدی ہے وہی جیتے گا اگر آپ بھی کھاتے ہیں بستر پر کھانا تو ہو جائیے صحفتان کیونکہ یہ کر سکتی ہے بربادی گریبی کنگالی اور لائف میں لاسکتی ہے بہت ساری پروپلم دوستو پراجین کال میں بڑے بزرگ بہت ساری باتیں سکایا کرتے تھے مگر آج کے زمانے میں لوگ ان باتوں کو مانتے نہیں تاکہ علوسی سمجھتے ہیں سوستے ہیں یہ کیا ہندوشواس ہے ان کو کیا کریں گے ان کو مانمون کر کوئی فائدہ کیا ان کو ماننے کا ہم میں سے بہت ساری لوگ ہیں جو اپنے آپ کو موڈرن زمانی کا سمجھتے ہیں سوستے ہیں ہم اتنے پڑے لکھے ہیں ہم ان باتوں کو کیوں مانے کیا رکھا ان باتوں میں اور ہوتا یہ ہے کہ بعد میں وہ بہت پشتاتے ہیں اور اکثر سوستے ہیں بند کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر overthinking کرتے ہیں کہ یہ بھگوان ہمارے ساتھ برا ہو کیوں رہا ہے جب آپ چیزوں میں وشواس نہیں رکھتے تو آپ کو بھگوان سے پوچھنے کا حق نہیں ہے واسٹو شاستر میں بہت ساری ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جو ایکچولی میں غاتک ہوتی ہیں کونسی ایسی چیزیں ہیں یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا دوستو اس motivation ویڈیو کو پورا سروب دیکھنا چانک کی نیتی ان ہندی چانک کی نیتی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا بستر پر بستر کے آس پاس آپ کو کیا کیا نہیں کرنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اتنے آلسی ہوتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے بعد گندی تھالی کو اپنے بیڑ کے نیچے رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں جب بیڑ پہ اترتے ہیں وہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ اس کو رکھ کر سو بھی جاتے ہیں ایسے آلسی آدمی اپنی لائف میں ہمیشہ نیگٹیوٹی لے آتے ہیں گندی تھالی کبھی بھی بستر کے نیچے نہیں رکھنی چاہیے کبھی بھی اس تو بستر کے آس پاس نہیں رکھنا چاہیے انفیکٹ گندی تھالی کو رکھنا ہی نہیں چاہیے ہمیشہ اسے دھوکے صاف کر کے رات کو ہی رکھیں کبھی بھی گندے جھوٹے برطن صبح اٹھ کے نہ دیکھیں دوستو دوسری چیز بیڑ کے اوپر جانوروں کو کبھی بھی نہ آنے دی بیڑ کی ایک الگی الگی ویبستہ رکھئے جانوروں کے لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ڈوگی کو مجھو پچو 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 کرتے کرتے بیڑ پر بٹھا لیتے ہیں آپ یقین مانیے آپ اپنے بیڑ کے اوپر کنگالی لا رہے ہیں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو کیونکہ جانوروں کو بھی نہیں پسند کہ آپ وہ آپ کے بیڑ پر سوئے اگر ان کی الگ سے ویبستہ ہوگی تو وہ اس پہ اچھے سے سوئیں گے اور کمفرٹیبلی سوئیں گے without any problem دوستو تیسری چیز بستر پر کھانا کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے ویسے تو کھانا کھانے کے لیے بہت ساری جگہ ہوتی ہے ڈائنل ٹیبل ہوتی ہے اور اچھا مانا جاتا ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے کھائیں کرسی پہ بیٹھ کے کھائیں مگر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے کھانے کو اپنے بیڑ پہ لے آتے ہیں اور بیڑ پہ لانے کے بعد اسے کھاتے ہیں خوب چٹکارے لے لے گے ٹی وی پہ کپل شرما کو دیکھ کر یا پھر کوئی نیوز چینل دیکھ کر خوب مزے لے لے کے ٹی وی دیکھتے دیکھتے بیڑ پہ کھانا کھاتے ہیں آپ ایسا کر کے اپنی کندلی کو خراب کرتے ہیں آپ اپنے راہو کے تو اور شنی کے دوش کو بڑھاتے ہیں اپنی لائف میں پرابلم کو امنتت کرتے ہیں دوستو کبھی بھی بیڑ کے اوپر کھانا نہیں کھانا چاہیے اس سے کندلی ہی خراب ہو جاتی ہے آپ کی لائف میں نیگٹیویٹی آتی ہے اور میانٹس ایڈکیٹس بھی آج کے زمانے میں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کر ہی کھانا کھانا چاہیے کرسی پہ ڈائننگ ٹیبل پہ یا پھر زمین پر مگر کبھی بھی بیڑ پہ نہیں کھانا چاہیے دوستو اس کے بعد آتی ہے جوتے چپل بستر کے نیچے نہ رکھیں جوتے چپل بستر سے تھوڑے دور رہنے چاہیے واشنو شاشتر اور اگر آپ کو اپنے گرے اچھے رکھنے ہیں یا پھر رہو کےتو کی دشا سے دور رہنا آئے تو اکثر آپ نے بیڑ جوتے چپلوں کو دور رکھیں اور رات کو اپنے پاؤں دھو کر ہی سویا کریں اس سے نیگٹیویٹی بہت زیادہ دور رہتی ہے دوستو اس کے بعد آتی ہے کسی اور کو اپنے بستر کا استعمال کبھی مت کرنے دیں ہم اکثر کیا کرتے ہیں کسی گیسٹ کو بلا لیتے ہیں گھر پہ اور اس اپنے بیڑ پہ سلا دیتے ہیں اور خود کہیں اور سو جاتے ہیں ایسا کرنے سے آپ اپنی لائف میں نیگٹیویٹی لاتے ہیں اور یہ نیگٹیٹیویٹی بڑ جاتی ہے کہ آپ کے بلے بلے کام خراب ہو جاتے ہیں دوستو اس لئے اسا کبھی نہ کریں یہ موڈیوے بیڈیو آپ کو کیسا لگا چانک کے نیتی دی اور ہندی میں دیکھنے کے لئے ہمارے چانک کے سبسکرائب ضرور کریے گا لائک کریے گا جائےہ اند ون دے ماترم